اسمی محمد فہیم and today we have talking about introduction to economics سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سبجیٹ پڑھنے کے بعد جب سٹوڈنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سبجیٹ سمجھ میں نہیں آرہا یا ہمیں کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آرہا تو سب سے فنڈامنٹل مسٹیک ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی سبجیٹ کو لے کے بیٹھنے ہیں تو وہ سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ اس کے introduction پہ دھیان نہیں دیتے یہ important topics ہیں یہ والے وہ topics ہیں اب جیسے economics جن جن لوگوں کو آج تک پڑھنے میں مشکل لگی ہے یا ان کے نمبر کم آئے یا وہ clear نہیں کر پائے یا بہت ساری problems ایسی ہیں کہ جن نے چھوڑ دیا ہے ان کا سب سے بڑا problem ہی ہے انہوں نے کبھی introduction to economics پہ کبھی دھیانی نہیں دیا باقی concepts اس سے آگے آتے ہیں جو minor اور secondary topics ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی سبجیٹ کے core یا fundamental starting سے شروع ہوتے ہیں چلیں تو پہ اس بات کو جو کسی بھی سبجیٹ پہ apply ہو سکتی ہے اس کو ہم آگے لکھے جاتے ہیں economics کے اوپر بنیادی طور پہ economics is all about resources اب آپ resources میں time resources بھی ہوتے ہیں financial resources بھی ہوتے ہیں آپ کے material resources ہوتے ہیں جتنے بھی قسم کے resources آپ سوچ سکتے ہیں اور اس میں soft skills بھی آ سکتی ہیں high level پہ کچھ بھی ہے یعنی گوئے بھی بہت simple level پہ ہم یہ کہیں کہ کوئی جو کسی بھی جگہ کی پیداوار کوئی ہے یا کوئی output ہے کوئی products ہے کچھ بھی ہے it's all about resources جو آپ کے پاس جو material ہے resources ہیں اچھا اب ان resources کو آپ کس طرح سے utilize کریں گے آپ maximum utilization کی کا dream دیکھیں گے تو پھر resources کم ہو جائیں گے آپ اگر کچھ resources کو properly utilize نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کو loss ہوگا اس لیے basically economics deal with the management of resources جی ہاں management of resources یعنی کہ economics کیا deal کرتی ہے resources کو deal کرتی ہے resources کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں اور جو management of resources کا مطلب بھی ہے دیکھیں manage کرنے کا مطلب بھی ہے کسی چیز کو بھی properly use کرنا ٹھیک ہے اب economics میں جب management of resources کی طرف آتے ہیں آپ تو آپ کو سب سے پہلے ایک fundamental concept economics کا یاد کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور وہ یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی بھی quantity میں resources ہیں وہ سارے کے سارے resources آپ کے بنیادی طور پر کیا ہوتے ہیں وہ resources کم ہوتے ہیں آپ کی needs یا آپ کی wants کے مطلب یہ ہمیشہ یاد دکھئے گا nothing is sufficient کوئی بھی چیز sufficient نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی priorities کیا ہیں آپ کو resources لینے میں کتنے آپ کو efforts کرنے پڑتے ہیں اس کی big limitations ہوتی ہیں تو اگر ہم اس چیز کو ایک sum up کریں تو management is the economics is the science of management of resources اور resources کو manage کیوں کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو conceptual ہمارا دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے wants اور needs are more than our resources گیو بے بہر ہے تھکے ہم ٹھیک ہم طور پڑتا ہے ہم ٹھیک ہے